نتین گڑکری خاصے چرچہ میں بنے رہتے ہیں راجنیتی کو چھوڑنے کی کچھ خبریں آپ نے دیکھا کہ چلتی ہوئی دکھائی دیں حالانکہ نتین گڑکری کے بیانوں کے کئی معینے نکال لیے جاتے ہیں لیکن نتین گڑکری کئی باتوں پر جب اپنی ناراضگی ویقت کرتے ہیں ویروت ویقت کرتے ہیں تو کھول کر ویقت کرتے ہیں وہ چاہے جس کے خلاف ہو ان کے راجنیتی چھوڑنے کی خبروں کے بیچ میں ان اٹکلوں کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے خبر ہے کہ ایک میڈیکل کالج کو لے کر نتین گڑکری اور سرکار کے بیچ ویواد گہراتا جا رہا ہے آگے کی ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ویواد کیا ہے ویواد پر گڑکری اور سرکار کا کیا ویچار ہے دراصل ممبئی کے سو سال پرانے کالج آف فیزیشن اینڈ سرجن پر راجی سرکار نے بھشتا چار کا آروپ لگایا ہے یہ کالج پوسٹ گریجویشن اور سرٹیفیکٹ کورس کرواتا ہے راجی سرکار نے کیندر سرکار کو لکھے ایک پتر میں کہا کہ یہ سنسطحان الگ الگ وشیوں میں ہر سال ایک ہزار سے زیادہ چھاتروں کو پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری دیتا ہے لیکن یہ سنسطحان اپنے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی جانچ کرنے پر راشتی چکت سایوگ، سواستی اور پریبار کلیان منترالے اور مہاراش میڈیکل کاؤنسل کا پھروت کر رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے انسار سی پی ایس نے یہ کہتے ہوئے سبھی آروپوں سے انکار کیا ہے کہ یہ کالج راشتی پریقشہ بورڈ کی طرح ایک سوایت نکائے ہے اس لئے راشتی چکت سایوگ یا مہاراش میڈیکل کاؤنسل کے پتی جواب دے نہیں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کالج کی اس لڑائی نے اب راجنیتک رنگ لے لیا ہے دوسری ریپورٹس کے مطابق کیندری منتری نتین گھڑکری نے مکھے منتری ایک ناش شندے کو خط لکھ کر میڈیکل ایجوکیشن سیکریٹری ڈاکٹر اشوینی جوشی کے تبادلے کی مانگ کی ہے اسی معاملے میں ایک طرف راج جی کے چکت سا شکشہ منتری گریش مہاجن کالج آف فیزیشن اور سرجن پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کیندری سڑک پریبہن اور راج مارک منتری نتین گھڑکری کالج کا پکش لے رہے ہیں دلچسپ یہ ہے کہ گھڑکری کی پتنی کنچن گھڑکری سی پی ایس سے جڑے کالجوں کی ایسوسییشن سے بطور ایڈوائزر کے طور پر جڑی ہوئی ہیں حالانکہ نتین گھڑکری کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مہاراش کے سی ایم اور مکھے سچیب منو کمار شیواستہ کو خط ضرور لکھا ہے لیکن اس میں صرف سی پی ایس پارٹ کرموں کی پرویش پرکریہ جلد شروع کرنے کا نوروت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دوہزار اٹھارہ میں کینڈر سرکار نے اس کالج سے چھتیس اسنات کو اتر یعنی پی جی ڈیپلومہ پارٹ کرموں کی مانت عرد کر دی تھی ایک جانچ کے آدھار پر یہ پایا گیا تھا کہ ان سبھی پارٹ کرموں کو منظوری دینے میں اچت پرکریہ کا پالن نہیں کیا گیا تھا سی پی ایس پر ڈگریوں کی ہیرہ فیری کا الزام بھی لگ چکا ہے دیکھیں کئی کالجز ہیں ان کو لے کر کئی طرح کے مانک دیکھے جاتے ہیں ان کی کارپرنالی کو دیکھا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پورے دیش میں کئی پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں بہت تیزی سے اُبھر کر سامنے آئے ہیں سمیہ سمیہ پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ایجوکیشن صرف ڈگری ڈپلومہ دینے تک تو سیمیت نہیں ہے یا پھر یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کئی جگہ پر بزنس ہونے کے آروپ بھی لگتے ہیں تو کئی معاملوں میں جانچ پرطال ہوتی رہتی ہے برحال اس پورے کالج کو لے کر کس طرح کی جانچ پرطال ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیلز علاق ہے لیکن یہ چرچہ میں اس لیے آ گیا کیونکہ یہاں پر کیندری منتری نتین گھڑکری اور سرکار آمنے سامنے دیکھے یا سرکار سے نتین گھڑکری جو ہیں وہ لیٹر لکھ کر اگر کچھ پوچھ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ وہ اس پوری پرکریہ کا یا تو ویروت کر رہے ہیں حالکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹکرموں کو لے کر صرف انہوں نے بات کہی ہے دوہزار اٹھارہ میں مہاراش میڈیکل کاؤنسل یعنی ایم ایم سی نے سی پی ایس کے 148 چھاتروں کی پی جی ڈگری کو رد کر دیا تھا مہاراش میڈیکل کاؤنسل نے یہ کہا تھا کہ ان سبی چھاتروں نے پی جی کی پریقشہ پاس کرنے کے لیے پرویش پریقشہ نہیں دی تھی اس لیے ان سبی چھاتروں کی ڈگرییاں رد کی جاتی ہیں ایم ایم سی نے سی پی ایس پر ڈگریوں میں اہرہ پھیری کا کیس درج کیا تھا اس دوران اس ماملے کی جانچ مومبئی پولیس کو سانب دی گئی تھی یعنی سی پی ایس کا ویواد اس سے پرانا ناتا رہا ہے مہیں کینڈری سواستیبن پریوار کنلیان منطرالے کو تیز جنوری کو لکھے مہاراش سرکار کے پتر کے مطابق سی پی ایس مانتہ پرابت اسپتالوں اور میڈیکل کالیجوں کے علاوہ چھوٹے اسپتالوں میں بھی اپنے پارٹھکرم چلاتا ہے ان اسپتالوں پر مہاراش سرکار یا کینڈری سرکار کی بہت کم یا کوئی نگرانی نہیں ہوتی ہے ایم ایم سی کے حالیانی ریکشن سے یہ پتا چلا ہے سی پی ایس سے جڑے ایسی دو سنسطان ہیں یہاں پر پی جی کے کورس میں چھاتروں کو ایڈمیشن تو دے دیا گیا ہے لیکن یہ دونوں سنسطانوں میں کام ہو ہی نہیں رہا ہے سی پی ایس سے جڑے تیہتر اسپتالوں نے ایم ایم سی نیریکشکوں کو جاج کی جازت نہیں دی پیتالیس اسپتالوں میں نیریکشن کیا گیا اور یہ پایا گیا کہ ان سبھی پیتالیس اسپتالوں میں بنیادی ڈھاچے سے لے کر شکشکوں کی گنوپتہ میں گمبھیر کمیاں ہیں ایم ایم سی کی ٹیم نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایسی کمیاں ہیں جو پریشت کی نیونتم مانک آوشکتاؤں کا لنگن کرتی ہیں ان میں سے کئی اسپتالوں میں صحیح بیڈ تک مہیا نہیں تھے ممبئی کے سانتا کروز ست کےنیا آئے ہاسپٹل میں صرف پندرہ بیڈ ہیں اس ہاسپٹل میں سی پی ایس کی چار سیٹے ہیں جبکہ کم سے کم 120 سیٹے انیوارے روپ سے ہونی چاہیے ایم ایم سی کی ٹیم نے اپنی ریپورٹ میں یہ کہا کہ اسپتال کے پاس اپنی پریوکشالہ بھی نہیں ہے اسپتال کے چار شکشک ایسے ہیں جو پی جی چھاتروں کو پڑھانے کے لیے شرطوں کا پالن نہیں کرتے ایم ایم سی کی ریپورٹ کے مطابق کنگز فی اسپتال ناکپور میں کوئی چھاتر آواس نہیں ہے جبکہ چھاتر ڈاکٹرز کو روگیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لگ بگ 24 گھنٹے موجود ہونا چاہیے تو ایسے کئی بہت سارے آروب ہیں آپ اس کی ڈیٹیلنگ میں جائیں گے تو بہت سارے آروب لگتے رہے ہیں کیندریہ منتری سواستی منتری جو ہیں منسوق منڈاویا ان کے مطابق بھارت میں ایم بی بی ایس کی ایک لاکھ ایک ہزار تیتالیس سیٹے ہیں اور کیول 65,335 پی جی سیٹے ہیں کئی سالوں سے سی پی ایس نے پی جی ڈپلوما فیلوشپ پروگراموں کی پیشکش کر کے ان سیٹوں کو ضرور بھرا ہے سی پی ایس ورطمان میں اپنے 120 انصطانوں میں 27 پی جی ڈپلوما پارٹکرم فیلوشپ یعنی ایف سی پی سی ایس کارکرم چلا رہا ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ کیندر سرکار ورطمان میں کیول 3 سی پی ایس پارٹکرموں کو ماننیتہ دیتی ہے گجرات اور راجستان سرکار نے اس شیکشنک ورش کے لیے سی پی ایس پارٹکرموں کی ماننیتہ واپس لے لی ہے ایکزام سے لے کر پڑھائی تک کو سی پی ایس میں گمبیرتہ سے نہیں لیا جاتا ہے یہ بھی آروپ لگا ہے سوال کھڑے ہو رہے ہیں میڈیکل فیلڈ میں پڑھائی سے لے کر پریکٹس تک کو بہت گمبیرتہ سے لیا جاتا ہے اسناتکوٹر چھاتروں کو پڑھانے سے پہلے اسناتک ایم بی بی ایس چھاتروں کو پڑھانے کے انبہو کی آوشکتہ ہوتی ہے وہی پریقشک بننے کے لیے کم سے کم پانچ سال اسناتکوٹر چھاتروں کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے شکشکوں اور پریقشکوں کے لیے ان کڑے ماندندوں کو سی پی ایس میں لاغو نہیں کیا گیا ہے سی پی ایس سے جڑے سنسطھانوں کو پڑھانے والے ڈاکٹرز نے اسناتک اور اسناتک اتر اس طرح کو کبھی پڑھایا ہی نہیں ہے تو ایسے کئی گمبیر آروپ ہیں یہ جب آپ ریپورٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو لے کر کس طرح کے آروپ لگ رہے ہیں اب دیکھیں ممبئی کے سو سال پرانے کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن پر راج سرکار نے جو بھرشتہ چار کے آروپ لگائے ہیں اس کا ایک طریقے سے بچاؤ کرتے دکھائی دیئے ہیں نتین گھٹکری تو یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہو گیا اس لئے راج سرکار نے کیندر سرکار کو چھتھی لکھی ہے تو وہیں راج سرکار کو نتین گھٹکری نے چھتھی لکھی ہے نتین گھٹکری نے مکھے منتری اکناز شندے کو خط لکھ کر میڈیکل ایڈیوکیشن سیکریٹری ڈاکٹر اشوینی جوشی کے تبادلے کی مانگ کی ہے اور اسی ماملے میں ایک طرف راج جی کے چکتشا شکشہ منتری گریش مہاجن کالیج آف فیزیشن اور سرجن پر نشانہ ساد رہے ہیں دوسری طرف کیندریا سڑک پریبہن اور راج مارک منتری نتین گھٹکری کالیج کا پکش لیتے دکھائی دے رہے ہیں امرو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امرو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں